بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آگ کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ظل حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر تذیعہ کار صحافی جناب آمیر شہباز حاشمی صاحب حاشمی صاحب مجھے امید ہے آپ خوش ہوں گے اور میرا خیال سے آج کا دن وہ دن ہے کہ جب شاید میرا اور آپ کا تھوڑا سا اختلاف جائے وہ بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ خوش نہیں ہوں اور جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے ہوا خاص طور سے تو یہ کہ ہمارے شو میں میرا خیال سے آج کوئی تھوڑی سی تبدیلی ہوئی آئے گی آپ استاد محترم ہے سر لیکن یہ کہ میرا خیال سے ایک نئی جہد شاید ڈسکشن کی ہمارے ہاں ضرور سامنے آئے گی میں یہ سمجھتا ہوں تو فرسٹ آف آل تو جو کچھ ہوا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میں آپ کے خیالات جاننا جاؤں گا سر میں ایک شیر سے ہی اپنی بات کو سٹارٹ کروں گا اور اسی شیر پہ ہی ختم کر دوں گا اور اگلے سوال کا پھر آپ پر طرف جاؤں گا ندیم تاریخ فتح دانش پس اتنا لکھ کر تمام کر دے ندیم تاریخ فتح دانش پس اتنا لکھ کر تمام کر دے کہ شاتران جہان آخر خود اپنی چالوں سے مات کھائے جی جو کیا بات ہے سر کیا بات ہے اچھا سر میرا اپنا جو خیال ہے میں جو ہمارے دیکھنے والے ان کو میں بتاتا چلوں میرا اپنا خیال ہے کہ شاید متحدہ حکومت جو ہے وہ جیت گئی ہے آئین بھی جیت گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بہت اچھا تھا اس پر بھی میرا کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ پورا نظام جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے میرا خیال سے یہ خاص حفظ سوسناک ہے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جس آسیب کے ڈر اور جس آسیب کی پنجھے جکڑے ہونے کی وجہ سے یہ موجودہ جو نئی حکومت ہے یہ اعتراض کرتی تھی گزشتہ حکومت کے اوپر یہ اسی کا سہارا لے کر اس حکومت میں آئی ہے تو یہ میرا خیال سے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی خوشی کی نہیں بلکہ افسوس کی بات ہے میرا خیال سے اگر وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو تھوڑا سا موقع اور دیا جاتا تو آج وہ جو ہیرو بن رہے ہیں وہ ہیرو نہ بنتے ہیں تو خیر ہمارا ریبرٹ نہیں کروں گا آپ کو اس بارے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی میں آپ کو ریبرٹ نہیں کروں گا وہ جن کو سنا دیا گیا تھا یا جن کو غیر جانتدار کر دیا گیا تھا با عمر مجبوری اور بہرحال جو کہانیاں ہم سن رہے ہیں اور جو ہم نے سننے کو مل رہا ہے اس کے بعد ان کی مجبوری ہو گئی تھی کہ وہ پھر فارورڈ ہو اور یہ بہت بڑا تاریخ کا ایک دوبارہ بہت بڑا علمی ہے کہ آخر انہی قوتوں کا سہارا لینا پڑا جن قوتوں کو ہم غیر جانتدار کرانے کیلئے عرصہ دراز سے تگدو کر رہے ہیں اور آج تک پاکستان اس سے نہ نکل سکا تو ابھی بھی اسی میں دوبارہ ہم میرا خیال میں اس آسیب کا سائے بہت طویل ہے شہر کی فصیلوں پر دیو کا سائہ ہے آج بھی ہے اچھا سر اوورال ملکی صورتحال بہت تبدیل ہو چکی آپ لاہور میں موجود ہیں سننے میں آیا ہے وہاں پر سڑکوں پر خاصا ایک بڑا اجتماع ہے اسلامباد کی سڑکوں پر جو ہمارے وہاں کے ریپورٹر ہیں یا جو وہاں پر ہمارے نمائندے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ رش تو ہے سڑکوں پر کراچی میں بھی لوگوں سے بات ہوئی رش تھا سڑکوں پر ایون جس شہر میں میں رہتا ہوں کیلگری میں کینیڈا کے اندر یہاں پر تقریباً ایک ہزار سے زائد لوگوں کا اجتماع تھا جبکہ پاکستانی کمیونٹی کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار تقریباً ہوگی یا شاید اس سے تھوڑی زیادہ لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا یہاں پہ بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد عمران خان صاحب کے نیریٹیب کو بائے کر رہی ہے اب یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے خاص طور سے جب عمران خان صاحب نے ایک سو چالیس سے زائد سیٹوں پر استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے ان کے کچھ اتحادی جو ہیں وہ اسے اس پر عمل نہیں کریں گے آپ صورتحال کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں نارکینی پھیلری ملک میں اچھا نہ صرف اتحادی بلکہ منحرفین جو ڈیویئٹ کر گئے ہیں انہوں نے بھی استیفہ دینے سے انکار کیا ان میں راجہ ریاض صاحب ہے اور اس طرح دوسرے لوگ ہیں اور انہوں نے نورالم صاحب وغیرہ اور دوسرے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انہیں استیفہ نہیں دینا اور اسی طرح ان کے تحادیوں نے بھی انکار کر دیا اور یہ ٹوٹل میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس پہ اگر ہم نے بات کو سٹارٹ کرنا ہے تو پھر اس یہ جو استیفے ہیں یہ بلکل اسی طرح استیفے ہیں جو دو ہزار چودہ میں دیئے گئے تھے جہاں سات ماہ تک وہ پھر انہوں نے اسمبلیوں کا بائیکارٹ کیا لیکن وہ عمرات لیتے رہے اور اس کے بعد میں قبلستیش عمل تھا یا صادق صاحب کا کہ جو ان کو بلاتے رہے اور وہ نہ آئے اور اسد عمر صاحب تو بقاعدہ گاڑی بھی استعمال کرتے رہے اور یہ عمرات بھی لیتے رہے اور سات ماہ کے بعد انہیں اسی مہوں کے ساتھ انہیں چیروں کے ساتھ دوبارہ وہ اسمبلی میں آئے انہوں نے اپنی تنخواہ وصول کی بقایا باقی ماندہ اور اس طرح انہوں نے اسی تنخواہ پر گزارا کرنے کا پرام بنا لیا تو ابھی تو یہ جو استیفہ ہے یہ ابھی بات ہو رہی ہے ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے اور نہ اعتماد کیا جا سکتا ہے لیکن صورتحال اب کھوڑی مختلف ہے میرا خیال سے کیونکہ قاسم صوری صاحب جو ہیں انہوں نے آج ابھی تک استیفہ نہیں دیا اور وہ سٹل ڈپٹی سپیکر ہیں اور جائے اسی بات ہے کیونکہ اسد کیسر صاحب اب سپیکر نہیں رہے تو وہ قائم مقام سپیکر ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں قاسم صوری صاحب جو سننے میں آیا ہے وہ اسی لئے ابھی تک استیفہ نہیں دے رہے تاکہ تمام ارکان ان کے پاس آئیں استیفہ جمع کروائیں اور پھر وہ سڑکوں پر جائیں اب میرا جو یہاں پہ ایک سوال اٹھ رہا ہے جو بڑی میرا خیال سے تشویشناک بات بھی ہے کہ جب تحریک انصاف اسمبلی میں نہیں ہوگی پارلیمنٹ کی لیجٹمیسی کیا ہوگی اور وہ سڑکوں پہ جا کے کیا کچھ کر سکتے ہیں سپیشلی جب ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا ان جلسوں کے اندر کچھ جگہوں پہ فوج مخالف نارے لگ رہے ہیں جس فوج کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کے بہت بڑے محافظ ہیں ان کے خلاف بقاعدہ طور کے پر یہ نہیں چلے ہم باقی فوج کی بات نہیں کرتے کم سے کم چیف آف آر ایمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف نارے ضرور لگ رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں آرمی کی کریڈی بیلٹی کہاں چلی جاتی ہے اس حکومت کی کریڈی بیلٹی کہاں چلی جاتی ہے نہیں ایکچولی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ تاریخ انصاف کے کل کے احتجاجی مظاہرے بھرپور تھے جسے جذبی طور پر میں کامیاب ہی کہہ سکتا ہوں اور تمام طرح احتجاجی مظاہروں میں مجموع ان کا چارج نظر آیا اور پہلی بار پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں پھر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فوج اور عدلیہ کی تقا کے خلاف تقاریر کی گئی اور نارابازی کی گئی حتیٰ کہ گالیاں بکی گئی اور اب جو صورتحال ہے کہ وہ اسی موں سے جس موں سے جن باتوں سے وہ اپوزیشن کو مہتوب کیا کرتے تھے ان کو غدار کایا کرتے تھے اور فوج کے دفاع میں ہر اول کا دستہ تھے آج وہی لوگ فوج کو پہ گالیاں بک رہے ہیں اور عدلیہ کو بھی دشنان دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ سچ وہی ہے جو وہ ان کے حق میں ہو اور وہ سچ ان کو قبول نہیں جو ایک غیر جائرہ رویوں کے اوپر اور انصاف پر ہو تو برحال یہ ایک وقتی عبال ہے اور میرا اپنا یہ خیال ہے میں آپ کو ایک کلیر بات کر دوں اور آج الحمدللہ اس کی شروعات بھی ہو گئی آج اگر ڈالر آٹھ روپے کم ہوا ہے اور گورنر سٹیٹ بینک کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایک دن میں ایک واضح طور پر معاشی بہتری ہمیں نظر آنے سائنس آنے شروع ہو گئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس میں بہتری ضرور آئے گی کیونکہ شکاری کتوں کی طرح ہانگ کی طرح یہ لوگ نظریں لگما کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس اتحادی حکومت نے کوئی کردار ادا نہ کیا عوام کی بہتری کیلئے کام نہ کیا کوئی بہتر معاشی پالیسی لے کر نہ آئے اور ریلیف نہ دیا تو پھر ان کو چیتھڑے اڑانے میں ان کو دیر نہیں لگے گی لیکن اگر انہوں نے جس طرح آج ہمیں ایک گوڈ سائنس پوزیٹیف سائنس ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی مجبوری ہے اور آج اگر اتحادی ایک اتحاد بنا کر کر رہے ہیں تو ایٹس ای گوڈ سائن کہ یہ ایک بہتر انداز میں پرفارم اگر کرنا چاہے تو کر جائیں گے جی جی بالکل اور ایک چیز میں یہاں پر اور ارز کرتا چلوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ جس طرح سے ہم نے عمران کھان حکومت پر نظر رکھی ہوئی تھی اور ان کی ہر بات پر ایک تنقیدی جائزہ ہم لیا کرتے تھے اس متحدہ حکومت کی متحدہ پارٹیوں کی جو حکومت ہے اس پر بھی ہم اسی طرح سے نظر لگا کر بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان پر بھی اسی طرح سے تنقید کریں گے جس طرح سے عمران خان جی صرف تو بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں ان کا نام میرے موہ سے بھی نکل گیا اور اگر ہم دیکھیں تو آج اسمبلی کے اندر نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی کے موہ سے بھی فسلا اور شہباز شریف صاحب جاؤں اور ابھی ان کو خراج تحسین پیش کی دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب ایک مفرور ملزم ہے فی الحال تو اور یا مجرے میں بلکہ کیونکہ ان کے اوپر تو جرم ثابت ہو چکا ہے اگر دیکھتے آگے اب کیا ہوتا ہے ان کے اوپر پہلے بھی بڑے جرم ثابت ہوئے اور ختم ہو گئے ان کے پلیٹلٹس گرے ہوئے تھے جو کہ ایک دم سے بڑھ بھی گئے ہیں اور لوگ ان کی بہادری کے گن بھی گا رہے ہیں جو کہ انتہائی حرت انگیز بات ہے تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ ایسی صورتحال میں نیپ کے جو چیئر میں ہیں جسٹس ریٹائیڈ جعوید اقبال صاحب جن کے سر سے پاؤں تک والی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ریلیز ہوئی تھیں ان کی جو احتساب کا رخ ہے اب یک دم ان کا ضمیر کسی اور طرح سے جاگے گا اور تحریک انصاف کی طرف جائے گا آپ احتساب کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں یہ اللہ محالہ وہ تو بیعت آپ کی برکل ٹھیک ہے جب حکومتیں بدلتی ہیں تو اس کے اثرات اور وہ نظر آنا شروع بھی ہو گئی آج ایف آئیے نے حالانکہ ابھی شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں ملے تھے اقتماعات کا ووٹ نہیں ملا اور نہیں ہوا تو کل ہی انہوں نے اسیئر پہ مختلف لوگوں کو نام بارانک نام ڈال دیئے تھے جس میں شہباز گل اور شہزاد اکبر وغیرہ ان لوگوں کے نام ڈال دیئے تھے اور مزید بھی وہ ڈال رہے ہیں یہ تو ایک حکومتی بروکریسی کا ایک طرق کار ہوتا ہے اس میں وہ تبدیلی ہو جائیں گی اور یہی لوگ پھر اس کے بعد جائیں گے عدالتوں میں اور کہیں جی یہ غلط ہوئے تھے فیصلے اسی طرح ڈی جی جو پنجاب جس نے موسن بے کو گرفتار کیے کروایا تھا اس کو بھی آج ای سی ایل میں ڈال دیا گیا اس کا نام بھی اور اسی طرح اور بھی معاملات آگے بڑھیں گے اور گورن نفیس صاحب جو ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب تھے ان کا نام بھی ڈالا گیا اور ان کے خلاف بارہ مقدمات کی سنائے شرید ہے کہ ان کے خلاف اب درچ ہوں گے تو یہ ایک تککار ہے اور اس کے بعد وہی فائی ہے وہی ادارے دوبارہ میک میں جائیں گے عدالتوں میں کہیں گے جناب وہ ہم نے غلط مسکیوٹ کیا تھا یا کوئی زمنیوں میں کورتوں بدل کر کے پیش کیا جا سکتا ہے ٹائٹائی فش ختم ہو جائے گی پھر نائے سیرے سے کوئی خام آغاز ہوگا کوئی اور انداز سے سر متبکہ مراسلہ جو ہے اس پر بھی ایک پہلی کا حمل دے دیا گیا ہے اس کا آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں اس میں شواز شریف صاحب نے تو بہت اچھی بات کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر انہوں نے کہا کہ میں اس مراسلے پر میں کروں گا کہ ان کیمرائے جراز ہو اس میں ڈی جی آئی آس آئی کو بلائے جائے چیف آف آرمی سٹاف کو بلائے جائے اور ان کے ساملے پیش کیا جائے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس مراسلے میں ہلکا سے بھی اشر اشیر بھی میرے پر کوئی الزام آئد ہو تو میں اسطیفہ دے کر اپنے گھر کو واپس چلا جاؤں گا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ خود چاہتا ہوں کیونکہ ان کی بھی اسی میں بقا ہے اور ان کی سروائیول اسی میں ہے کہ اس خط کو کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے جائے اور کم آز کم اٹلیسٹ فوج اور عدلیہ سے اس کا فیصل لیے جائے تاکہ دوبارہ موقف اختیار ہونا کر سکیں ان کو کوئی اور بہانہ پھر تراش کرنا پڑے پی ٹی آئی کو کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تاثر ڈیولپ ہو گیا اور لوگ انہیں قبول کر لیا اس کو عام وہ لوگ جو گھروں میں ہم میری بہنیں بھی دیکھ رہی ہوں گی اور میری ماں بھی دیکھ رہی ہوں گی جو غیر جانبدار تھے جن کے روئیے غیر جانبدار تھے یا کوئی انٹی امران خان تھے وہ بھی ان کے بھی سوفٹ کورن کریٹ ہو چکا ہے دل میں اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ امران خان نے روس کا دورہ کیا اور جس کی وجہ سے امریکہ اس کا مخالف ہو گیا امریکہ نے کوئی تھرٹ کی اور یہ خط بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اب اگر اس سلسلے میں اور اس میں جو یہ جو اتحادی اس وقت پوزیشن تھی انہوں نے ان کے شیر بات کے اوپر ذریع سالہ کام کیا ہے اور اس میں پھر غدار تحادی بھی ہیں فوج بھی ہے عدلیہ بھی ہے اور وہ ہے کس کے خلاف ایک شخص کے خلاف امران خان مرد مجاہد مرد اول اس کے خلاف ہے جی صحیح حضورے والا بات یہ ہے کہ اب متنازہ فوج متنازہ چیف آف آرمی سٹاف متنازہ ڈی جی آئی ایس آئی انلیس کے یہ جنرل فیض حمید صاحب کو اس میٹنگ میں بلائیں میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اس بات کو قبول کرے گی کہ جو انکوائری ہوئی ہے یا جو ان کیمرہ سیشن میں یہ لیٹر اوپن کیا گیا یہ درست ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب سے لے کر تمام چیف جو ہیں وہ انہوں نے متنازہ بنا دیئے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا خلیفہ المسلمین امیر المومنین جناب حضرت عمران خان نیازی رحمت اللہ علیہ اور پتہ نہیں کیا کچھ جو انہوں نے بنا دیئے ہیں ان کے اگینسٹ اگر کوئی بات آتی ہے تو کیا یہ لوگ تسلیم کریں گے ہاں یہ ایک بہت اہم بات کیا اور یقینی عوام پہ جو ایک تاثر ڈیویلپ کیا ابھی میں نے دو کل ایک ویلوگ کیا تھا جو مواعز کی مماثلیت ہیٹلر کی نازیزم اور عمران خان کے حوالے سے میں نے کیا بہت اچھی ویڈیو جی اچھا وہ میں نے بھی دیکھا کہ اگر لینٹی تھرنٹی کے اس دور کو دیکھیں جرمنی کے اس دور کو دیکھیں اور عمران خان کا موازنہ کریں تو مماثلیت حیرت انگیز طور پر نظر آئے گی ٹھیک اسی طرح آخری تو بار ہے وہ سپیکر پارلیمنٹ کرتا ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے ڈیموکریٹس کو اور کیمسٹ پارلٹی کے آرکین اور فوج بھی وہ رہی تھی فوج نے بھی سنڈر کیا ہوا تھا اب اگر اگر ہم دیکھیں پاکستان کی خوش قسمتی کہ ہم بچ گئے خدا کی قسم ہم محفوظ ہو گئے ہیں آج محفوظ ہو گئے ہیں ورنہ پاکستان کو جس انداز سے اور جس موڈ پر یہ لے کے جا رہا تھا اب آپ کی مکمل طور پر جغرافیائی حیثیتیں بدل جانی تھی اور آج میں کہہ رہا ہوں سچی بات ہے یہ شخص پلانٹڈ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا تھا اس منصوبے کا آخری حصہ وہی تھا کہ پاکستان کا جغرافیائی تبدیل کر دیا جائے اور میں انتہائی عدب سے تھوڑا سے اختلاف کروں گا میرا قیل سے جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ایک رویش ہے جو وہ ہر کسی کو بتا کہتے ہیں ہم انہیں غداف نہیں کرتے ہیں ہم انہیں پلانٹڈ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا غرور یا تقبر جو ہے وہ ان کو شاید لے گئے میں یہ بہت دوں نہیں میرا خیال میں تقبر تو اس کی ذات کا اپنا مسئلہ تھا اور ایک چلاک آدمی اب ہٹلر کیا تھا ڈفر نہیں تھا یہ بہت کلیوری وہ بہت مقار آدمی تھا چلاک تھا اس سے بڑی طریقے سے اس وقت اور عمران خان کے بارے میں آج تک میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ سٹوپڈ ہے یہ احمق ہے یہ اس کے اندر سپورٹسمن ہے میں نہیں کرکٹر ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے لیکن میں آج سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں ہے اس نے بڑے خوبصورت انداز سے دو ہزار دس سے پتے کھیلنے شروع کی اپنے کون کھلوا رات ہیں ان سے اور کھیلے اور بڑے خوب کھیلے اور بارہ سال تقریباً بارہ سال کے عرصے میں آج وہ اس مقام پہ پہنچ گیا آپ کی معاشرت کو تباہ کر دیا آپ کو مکمل طور پر یہاں ہر گھر میں اخلاف فیلہ کر دیا ایک عجیب سی مخبصہ اور اس دور میں جب میں دوبارہ میں دور آ رہا ہوں کہ جرمنی میں گھروں کے اندر ایک مخبری کا سیٹ اپ بنا دے ایس ایس اور ایس اے کے حوالے سے ایک بھائی بھائی کی مخبری کرا کے پکڑوا رہا تھا ان کو گرفتار کروا رہا تھا قتل کر رہے تھے یہاں آج بھی صورتحال ایسی ہے کہ بہن بھائی کے ساتھ مخالفت کر رہی ہے بھائی بھائی کی مخالفت کر رہا ہے یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہو گئی تھی پول رائز اس حد تک پورے سماجوں کر دی ہے سر اب ہم آخر کی طرف چلتے ہیں شام میں آج شام میں وزیر آزم منتخب وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف کا حلف لینا ہے جناب صدر آریف علوی صاحب نے آپ کے خیال میں وہ حلف لیں گے یا جیسے سرپرائز سو کالڈ عمران خان صاحب دے رہے ہیں ویسا کوئی سرپرائز دیں گے اور اگر وہ کوئی سرپرائز دے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں حلف نہیں لیتا ریزائن بھی نہیں کرتا اور حلف بھی نہیں لیتے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا میں عارف عربی صاحب کو جن کو میں جانتا ہوں میرے مہربان تھے پرسنل میرا تعلق تھا اور کئی بار وہ میرے گھر تشریف لائے اور دو بار تو میرے گھر بھی انہوں نے اسٹیح بھی کیا میں ان سے ایک ذاتی دوستی اور تعلق کا ایک رشتہ بھی ہے اور جب وہ سب پریزنٹ بنے تھے تو میری انہوں نے خصوصی طور پر مجھے اسلام عباد بلا کر ملاقات بھی کی ہوئی تھی میری ان سے بہرحال وہ عمران خان کے بہت وفادار ہیں اس حد تک وفادار کہ اگر ان کو کہا جائے کہ اپنا سر کاٹ کر عمران خان کے کردنوں پر رکھ دو تو وہ دریکھ نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے اب کہ عمران خان کے آرڈرز کیا آتے ہیں اس حوالے سے اور صدر صاحب نے کیا کردار ادا کرنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو عمران خان صاحب نے ان کو حکم دینا ہے تو اب دیکھیں ان کی اس کرنے بیٹھتا ہے عمران خان صاحب اگر اس پر غار جانتدار رہتے ہیں یا حرف ہونے دیتے ہیں چلے وہ عمران خان کو اس بات بہت خوبی علم ہوگا یا تو وہ الیکشن وہ نہیں کرتے پیزنٹ ہاؤس ان کے ابا جان نیازی صاحب کی اکرم نیازی صاحب کی باپ کی ان کی جاگیر تو ہے نہیں وہ ایک عمامی پبلک پرپورٹی ہے اور ایک گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر کا ہے تو اس کے اوپر اگر خدر صاحب نہیں کرتے تو پھر چیئرمنٹ سینٹ آ جائیں گے چیئرمنٹ سینٹ نہیں کریں گے چیف جسٹس آ جائیں گے تو پہرحال یہ رکی گا تو یہ گام یہ تو اس ٹیمل ہونا ہے لیکن آر اف الوی صاحب کے لیے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے آج کہ میں استیفہ نہیں دوں تو اگر وہ استیفہ نہیں دے رہے تو اب سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مواقضہ کیسے ہونا چاہیے اور مواقضہ کیسے ہو سکتا ہے جی صحیح بالکل اور ویسے کل بلاول صاحب جو تھے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا ہم نیوز کو اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی اور اگر آر اف الوی صاحب میرا خیال سے براجمان رہتے ہیں صدر کی کرسی پہ تو آپ کے خیال میں وہ کوئی کسی قسم کا کئی مسئلہ کرسکتے ہیں اس آنے والی حکومت کے لیے ہاں کرسکتے ہیں کیونکہ آخر بل کی منظوری کے لیے بعد میں صدر کے اندر صدر دروری ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیلے کرسکتے ہیں اس کو واپس بھیج سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ اس کے اوپر رولنگ اپی دے سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے پرابلم کرسکتے ہیں کیونکہ اگرچہ یہ مہربانی ہے آصف علی زرداری صاحب کی کہ انہوں نے اختیارات میں خافی تقریف کر دی تھی لیکن وہ کچھ کچھ اختیارات ابھی بھی موجود ہیں تو وہ ان کے لیے مسائل پیدا کرسکتے ہیں صحیح سر اس دعا کے ساتھ کہ ملک پاکستان مجھ جیسے لوگ بہت سے جو شاید پاکستان میں موجود نہیں ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور شاید وہ لوگ جو بیرون ملک سڑکوں پر نکلے ہیں امران خان صاحب کے حق میں نکلے ہیں اپنی دانست میں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے نکلے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیل رہی ہے بھائی بھائی کا دشمن ہوا وہ ہے اس کا ریزہ نام امران خان صاحب کو بھی گردان سکتے ہیں دوسری پارٹیز کو بھی کچھ لوگ گردانتے ہیں مختلف باتیں ہیں میرا خیال سے سیاسی اختلافات کو قائم رکھیں سیاسی اختلافات کو لے کر چلیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اتنی تلخی مت پیدا کریں وہ بھی ان سیاسی لیڈران کے خاطر جس کی بنیاد پہ کل کو آپ ایک دوسرے کو سلام دعا کرنے کے بھی روادار نہ رہیں تو اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے عباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا بھی اترہیں خیال رکھئے اپنا خیال رکھئے اور خدا حافظ موسیقی